ناظرین اگرامی کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ دو ہزار سترہ میں شروع کی جانے والی وہ مہم جس کا بنیادی مقصد ڈپلیکیٹ شہر مکہ یا پھر ڈپلیکیٹ خانہ کعبہ کو دنیا کے سامنے لانا تھا اور مسلمانوں کے مرکز کعبات اللہ کی توقیر کو بدنام کرنا تھا یعنی وہ کعبات اللہ کے جو دنیا بھر کے اندر نظم اتحاد اور ایمان کی سب سے بڑی علامت ہے اس پر حملہ کرنے کے لیے دو ہزار سترہ میں پہلی بار امریکی اور مغربی میڈیا پر یہ سوال پیدا ہوا کہ اردن کے شہر پیٹرا کے اندر موجود خانہ کعبہ اصل ہے یا پھر سعودی عرب کے شہر مکہ کے اندر موجود خانہ کعبہ اصل ہے بنیادی طور پر مکہ کے اندر موجود خانہ کعبہ کو جناب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیٹرا کے اندر موجود کعبہ کو کس نے تعمیر کیا مسلمان جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے جب قرآن میں کعبات اللہ کو تبدیل کرنے اور رخ کو تبدیل کرنے کا حکم آیا تو اس وقت کیا رخ تبدیل کر کے مکہ کی جانب کیا گیا یا پھر اردن کے شہر پیٹرا کی جانب کیا گیا تھا اصل حقیقت کیا ہے؟ اس سلسلے میں مغربی دنیا سے ہی تعلق رکھنے والے ایک سائنستان اور تاریختان ڈین گیبسن نے ایک ریسرچ کی ہے یہ ریسرچ جب سامنے آئی تو اس میں یہ کوشش کی گئی کہ اردن کے شہر پیٹرا کے اندر موجود کعبہ کی حقیقت کے متعلق بتایا جائے آج کی ویڈیو میں آپ کو اسی حوالے سے آگاہ کیا جائے گا اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک کسی نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہے اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا نظرین اگرامی کعبت اللہ ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں ہر سال لگ بگ پچیس سے تیس لاکھ مسلمان صرف حج کے آیام میں اکٹھے ہوتے ہیں اور دنیا کے اندر اتنی بڑی تعداد میں جب انسان موجود ہوں تو ایسا نظم و ضب اتحاد و یغانگت اور ایک دوسرے کا احساس کرنے کا جذبہ اور کہیں نظر نہیں آتا اور اس کے علاوہ روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں افراد عمرہ ادا کرتے ہیں لہٰذا مغربی دنیا کے پیٹ میں یہ مرود بہت عرصے سے اٹھ رہا ہے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے اس اتحاد کو دوڑا جا سکے یا اسے کمزور کیا جا سکے اس سلسلے میں جب کرونا وارث آیا تو لگ بگ دو سال پہلے اسی پروپیگنڈا مہم کے تحت ایک خانہ کعبہ کا منظر دکھایا گیا جس کے متعلق یہ کہا گیا کہ کچھ لوگ مکہ میں نہیں بلکہ عراق کے اندر خانہ کعبہ کا تواف کر رہے ہیں اور وہی دعائیں پڑھے ہیں جو کعبہ اللہ کا تواف کرتے ہوئے پڑھی جاتی ہیں یعنی یعنی یہ وہ خاص دعا ہے جو کعبہ اللہ کا تواف کرتے ہوئے حاجی اور عمرہ کرنے والے پڑھتے ہیں اور پھر صفحہ مروہ کی صحیح کی جاتی ہے لیکن بہت جلد یہ پروپیگنڈا اس لیے کسی کام نہ آ سکا کیونکہ یہ عراق میں کربلا میں امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے روزہ مبارک کے سہن کا ایک منظر تھا اور خود اہل تشریع علماء نے واضح کر دیا کہ کعبہ تو اللہ ایک ہی ہے یہ مکہ میں ہے یہ اللہ کا گھر ہے ہم بھی حاج اور عمرہ کرنے کے لیے اسی کعبہ کا تواف کرنے کے پابند ہیں پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دو ہزار سترہ میں کون سی تحقیق کی گئی ڈین گیبسن اپنی ایک تحقیق میں بتاتا ہے کہ اردن کا ایک شہر پیٹرا ہے جب کعبہ تو اللہ کی طرف روح کر کے نماز ادا نہیں کی جاتی تھی اس وقت مسلمان مسجد اقصہ جو کہ قبلہ اول ہیں بیت المقدس اس جانب روح کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے اس حوالے سے دین گیبسن اپنے ریسرچ پیپر میں یہ لکھتا ہے کہ مسلمانوں کے رہنما جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طریقے سے نماز پڑھاتے رہے لیکن جب مسلمان اہل یہود و نصارہ کو اپنے دین پر قائل نہ کر سکے تو پھر فیصلہ کیا گیا کہ وہ قبلے کو تبدیل کریں گے اور نماز کے دوران ہی قبلہ تبدیل کیا گیا جب قبلہ کو تبدیل کیا گیا تو اس ریپورٹ کے اندر اس ریسرچ پیپر میں گیبسن یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں نے رخ تبدیل کر کے پیٹرا یعنی اردن کے شہر کی جانب کیا تھا لیکن نظرین اگرامی اب بنیادی طور پر اس میں کچھ سوال پیدا ہوتے ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ پیٹرا شہر اور فلسطین کا آپس کا فاصلہ لگ بگ تین سو کلومیٹر کا ہے نظرین اگرامی واضح رہے کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ملنے کے لیے آتے تو وہ پورے عرصے میں لگ بگ تین سے چار دفع ہے اگر فاصلہ پیٹرا اور فلسطین کا تین سو کلومیٹر کا ہو اور کعبہ پیٹرا میں بنایا گیا ہو تو پھر تو انہیں سال میں تین سے چار دفع نہ چاہیے تھا لیکن وہ پوری زندگی میں تین سے چار دفع ہے پھر نظرین اگرامی ایک اور سوال یہ ہے کہ صفحہ مروہ کی صحیح کرنے کا حکم قرآن میں ہے اور اللہ نے واضح کر دیا کہ اس کے بغیر نہ تو حج مکمل ہوگا اور نہ ہی اس کے بغیر عمرہ ہو سکتا ہے پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ کعبہ دلہ تو ایک لمحے کے لیے تسلیم کر لیجئے کہ پیٹرا کے اندر موجود ہوں وہاں پر توافع کعبہ کیا جائے اور صحیح کرنے کے لیے زائرین مکہ ہیں جہاں پر صفحہ مروہ کی صحیح کی جائے یعنی صفحہ اور مروہ کے دو پہاڑوں کے درمیان جہاں بی بی حاجرہ علیہ السلام اپنے بیٹے اللہ کے نبی جناب اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی کے درمیان میں دوڑتی تھی اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے واضح کر دیا حکم دے دیا کہ قیامت تک کوئی مسلمان جو میرا نام لینے والا ہے میرے نبی کو ماننے والا ہے قرآن پر ایمان لاتا ہے جو اللہ کے گھر کا عمرہ یا حج کرنے کے لیے آتا ہے اس پر لازم ہے کہ میری بندی کے اس عمل کو دورائے تب ہی میں اس کا عمرہ اور حج مکمل تصور ہوگا اور تب ہی اللہ اسے قبول کرے گا اب اگر تواف پیٹرا میں کیا جائے اور صفحہ مروہ کرنے کے لیے آپ کو مکہ مکرمہ آنا پڑے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے اور پھر اس طریقے سے نہ حج ہو پائے نہ ہی عمرہ مکمل ہو پائے لہذا اس طرح کے دیگر بہت سے حقائق جو زمینی حقائق بھی ہیں جو ظاہری آنکھوں کے حقائق بھی ہیں یہ انسان کو بتلاتے ہیں کہ ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے جبکہ ایک چیز جو گیبسن اپنے سرچ پیپر میں لکھتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب ابن زبیر نے یزید کے تخت پر لات ماری اور اپنی حکومت کا اعلان کیا تو عموی خاندان کی فوج نے ابن زبیر سے لڑنے کا فیصلہ کیا وہ پیٹرا میں کعبت اللہ میں چھپے ہوئے تھے پھر انہوں نے کعبت اللہ کو گرا دیا جو پیٹرا میں تھا اور وہاں سے ایک پتھر لے کر آئے اور اسی موڈل پر مکہ میں ایک کعبت اللہ کا موڈل تعمیر کیا جس میں جو پتھر لگایا اسے حجرِ اسود قرار دیا یہ دراصل گیبسن اپنے پیپر میں لکھتا ہے لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ ہم حجرِ اسود کی تاریخ کو بھی جانتے ہیں جس کو رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دانائی سے اسے کعبت اللہ کی دیوار میں لگایا اور مکہ کے قبیلوں کو ایک بڑی جنگ سے بچا لیا اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے اور اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ کوشش اور کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کرنا مت بھولیے اور جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہے